حضرات محترم آئے روز شیعہ گروہ جو ہے صحابہ کرام علیہ مردوان اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت اکثریت کو اکلیت بنایا جا رہا ہے اور اکلیت کو اکثریت بنایا جا رہا ہے وہ لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور جو صحابہ کی عزت اور ناموس پہ پیرا دے رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہیں ہمارے پاس پریس کلم میں گستاخیاں ہوئیں ان گستاخوں کو نہیں پوچھا گیا سوشل میڈیا پہ سیکڑوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گستاخیاں موجود ہیں ان گستاخوں کو نہیں پوچھا گیا جبکہ دوسری طرف قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف عاطف جلالی صاحب نے چودہ سو سال کا عقیدہ پیش کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا اور دوسری طرف کاری زوار بہدر صاحب نے شیعوں کے بارے میں بات کی کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور کوئی بات نہیں کی ان کے اوپر بھی دہشتگردی کی عدالت میں کیس چلایا گیا اس وقت ہر طرف گستاخیاں کا ریش یہ اور ہمارے ادارے جو ہیں ان کو انہوں نے کھلی چھوٹی دی ہوئے ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنان شہر تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنان شہر اتنے ندر بناؤ کے دیوار گر پڑے ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور اہل سنت جو پر امن ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے تو یہ پر امن لوگ کب تک برداشت کریں گے فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد لیکن ایک بات جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے and keep your minds this main thing کہ ایک طرف جو ہے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں دوسری طرف ہر پر امن ہیں لیکن ہمارے پر امن رہنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے